ایسی بلاف ویڈیو علی سرکارو بھائی ایک اور ویوو کا موبائل فون جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ چکا ہے اور یہ موبائل فون ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی ڈیوائیس ہے کیونکہ یہ وہ موبائل فون ہے جس کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یار فائنلی ویوو تھوڑی سی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ بھائی اب نظر آرہا ہے کہ ویوو بتانا نہیں چاہ رہا ہے کہ ان کو پریشر فیل ہو رہا ہے لیکن ان کو مارکٹ کا پریشر فیل ہو بھی رہا ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے ویوو کی جو پرانی ڈیوائیس ہیں ان کی طرح بہت زیادہ مطلب عجیب و غریب پرائیس ٹیک کے ساتھ نہیں آیا یہ مہنگا ضرور ہے باقی کمپیریزن کی ڈیوائیس کے حساب سے لیکن پھر بھی اس کا جو پرائیس ٹیک لانچ ہوا ہے اس حساب سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار چلو ٹھیک ہے تھوڑے بہت پیسے وہ اپنے برینڈ نیم کے لے رہے ہیں لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک چیز جو کہ یہاں پر میں ا ایٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ویوو ایز ای برینڈ بہت ٹائم سے بڑا سٹبن قسم کا ایکٹ کر رہا تھا ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسز کے اندر یہ سامسنگ سے بھی مہنگے فونز جو تھے وہ پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ کر رہے تھے بٹ یہ جو موبائل فون ہے یہ اٹ لیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھے پرائیس رینج کے اندر جو ہے وہ آرہا ہے اس کا جو آفیچر پرائیس ٹیک آیا ہے وہ پہنٹالیس ہزار روپیا ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر ویوو اس کو کہتا ہے 44,999 لیکن مزیدہ بات یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے جو سپانسر ہے وہ وائز مارکٹ والے ہیں جن کو نہیں پتا بھائی وائز مارکٹ کافی ٹائم سے ہمارے اس چینل کا سپانسر رہا ہے اور وائز مارکٹ کے اوپر آپ کو ویوو وائز سیونٹین ایس تیکنو سپارک ٹین پرو یہ ساری ڈیوائس جو کہ اس چالیس پچاس ہزار کی رینج کے اندر آ رہی ہیں وہ سب ڈسکاونٹڈ پرائیس ٹیک میں دیکھنے کو مل جائیں گی و ویوو کہتا ہے کہ ہمارے پرائیس ٹیک سے نیچے آپ نہیں بیچ سکتے موبائل فون وائز مارکٹ بیچ رہا ہے 42,999 کا تو اس کا exactly کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا وائز مارکٹ کے اندر آپ کو فری ڈیلیوری بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ ڈبا کھول کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو فون ہی مل رہا ہے اندر پتھر نہیں ڈالے ہوئے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ وائز مارکٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے میں ڈسکرپشن کے اندر لنک چھوڑ دوں گا اس موبائل فون کا اب obviously کیونکہ یہ کم پرائیس ٹیک کے اندر دے رہے ہیں تو کچھ ڈیلرز جو ہیں شاید وہ بھی اس کے اندر آ جائیں تو اگر آپ یہ فون پرچیس کرنا چاہتے ہیں آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جو کمپیٹیٹر فونز ہیں تیکنو سپارک ٹین پرو اور وہ والی ڈیوائسز میں ان کے لنکس بھی کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں تاکہ اگر آپ وہ ڈیوائسز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی طرف بھی جا سکیں پاکستانی مارکٹ کے اندر جو ویریانٹ لانچ ہوا ہے یہ ویریانٹ ہے اس بار 6 جی بی ریم اور 128 جی بی انٹرنل سٹوریج والا تو اس بار جو ریم سٹوریج کی آپشن دی گئی ہے وہ ڈیسنٹ دی گئی ہے اور اس کے بیچے اگر وہی ریزن ہے کہ آئیٹل، انسنیکس، ٹیکنو یہ تینوں برینڈز 8 جی بی ریم جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ جو 8 جی بی والا کونسپٹ ہے اتنا کومن کر دیا ہے کہ اب ان کو مجبوراً 4 جی بی کی جگہ 6 جی بی کرنا پڑا ہے پچاس میگا اکسل کا پورٹریٹ کیامرہ منشن کیا گیا ہے ہائی برائٹنس ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ ان فیرنس 700 نٹس کا ہے جو کہ ایک اچھی برائٹنس بن جاتی ہے پانچ ہزار ایمیز کی بیٹری دی گئی ہے اور فورس گرین کلر ہے جو کہ ہمیں اس فون کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے انبوکسنگ اسپیرنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ٹیپیکل ویوو ایکسپیرنس ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو آپ کی جو ڈیوائیس ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کا جو کلر ہے اس کلر کا نام فورس گرین رکھا گیا ہے یہ جو فون ہے نا یار یہ پلاسٹک بیک کے ساتھ آتا ہے بٹ اس کی جو فنش ہے وہ کافی زیادہ مزہدار ہے ڈیزائن مجھے ڈیسنٹ لگ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی فلش رکھی گئی ہے تو آلدھو کیمرہ والا جو ایریا ہے اس کو ذرا سپرائٹ کرنے کے لیے اس پر فروسٹنگ نہیں دی گئی بٹ پھر بھی وہ کافی عطت تک فلش رکھا گیا ہے بیک پر جو مین کیمرہ ہے وہ 50 میگا پکسل کا ہے اور اس کے علاوہ ایتھنگ یہ 2 میگا پکسل کا ایک سنسر لگایا گیا ہے ڈیول ڈی ڈی فلش دی گئی ہے اوپر ہالی سائٹ پر سم سلوٹ ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو ٹائپ سی کی پورٹ آپ کا ہیٹپون جیک اور آپ کی جو سپیکر گریل ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے سائیڈ مانٹڈ فنگر پر سکینر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو آپ کی وولیوم راکر کیز جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں پردر ان دا باکس آپ کو آپ کا جو پروٹیکٹر ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے سلیکون پروٹیکٹر آپ کو باکس کے اندر ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اگرین جیسے میں نے بتایا ہے کہ ویوو تھوڑا تھوڑا کر کے نہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو درد ہوئی ہے لیکن ان کو درد ہوئی ہے اور وہ نظر بھی آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک ٹائپ اے ٹائپ سی کی جو کیبل ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک سم ایجیکشن پن دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک ایڈاپٹر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ انٹرسٹنگلی اس بار بھائی فاسٹ چارجنگ والا دیا گیا ہے اٹھارہ وارٹ کی چارجنگ جو ہے یہ موبائل فون سپورٹ کرے گا تو اس موبائل فون کے اندر آپ کو فاسٹ چارجنگ کی جو سپورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے موبائل فون کو یہاں پر میں آن کر لیتا ہوں بلکہ میری ٹیم نے اس کو آرریڈی آن کیا ہوا ہے میں اس کو ذرا سیٹ اپ کر لوں موبائل فون کو میں یہاں پر فائنلی سیٹ اپ کر لیا ہے یہاں پر فرنٹ سائٹ پر جو ڈسپلی لگایا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہے یہاں پر بیزلز کافی زیادہ رکھے گئے ہیں اب اس کے اگر آپ کمپیٹیٹیو نیچر کے فونز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جتنے بھی فونز مل رہے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے also اس ڈسپلی کے اندر ایک اور disappointment جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی 90 ہرڈ یا 120 ہرڈز کے ریفریش ریٹ کے ساتھ نہیں آتا جو کہ مجھے پسند نہیں آئی بات however ایک چیز جو کہ یہ ڈسپلی بہتر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈسپلی کی brightness ہے وہ بہت زیادہ کر دی گئی ہے although یہ ایک LCD ڈسپلی ہے but normal جو سستے range کے موبائل فونز ہوتے ہیں ان کی نسبت اس کا جو ڈسپلی ہے وہ میں کہوں گا کہ زیادہ bright ضرور ہے ایک اور چیز جو کہ یہاں پر میں نے notice کیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو fingerprint scanner ہے وہ کافی زیادہ تیز ہے اگر آپ fingerprint scanner پر انگلی رکھتے ہیں تو basically آپ کا fingerprint scanner use ہوتا ہے اور آپ کا موبائل فون unlock ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس button کو دباتے ہیں تو آپ کا fingerprint scanner use نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ کا جو screen ہے جو lock screen ہے وہ show ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے face ID on کی ہوئی ہے تو اس کے تھوہ آپ اس کو unlock کر سکتے ہیں تو یہ ان کا UI کا جو system ہے وہ اس طرح سے work کرتا ہے sim situation بھی ہم ذرا check out کر لیتے ہیں ویسے تو اس موبائل فون کے اندر 128 GB کی storage دی گئی ہے جو کہ اس price tag کے حساب سے کافی اترک standard بھی ہے اور میں کہوں گا decent بھی ہے لیکن یہاں پر آپ کو جو sim slot دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی ایک full fledged sim slot ہے تو آپ اس کے اندر memory card اور دو sim card لگا سکتے ہیں at a single time جو کہ ایک اچھی بات ہے اور I think so کہ appreciable بھی ہے جیسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا وہ ہے اس موبائل فون کے انٹرنلز اس موبائل فون کے اندر 6 GB RAM لگائی گئی ہے اور اس موبائل فون کے اندر لگایا گیا ہے میڈیا ٹیک کا Helio G85 کا chipset اب اگر آپ اس کو compare کرتے ہیں باقی brands کے phones کے ساتھ تو definitely اپنے price tag کے اندر یہ تھوڑا سا پیچھے ہے like اگر آپ دوسرے phones کی comparison کی بات کرتے ہیں تو وہ سب G88 کے ساتھ آ رہے ہیں جو پہلے زمین اسمان کا ڈیفرنس ڈال دیتا تھا نا ویوو وہ والا ڈیفرنس ابھی ہمیں اس موبائل فون کے اوپر دیکھنے کو نہیں مل رہا اب ویوو کے case کے اندر ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کافی sensors جو ہیں وہ missing ہوتے ہیں تو میں نے کہا اس کے اندر بھی sensors کو check out کر لیں gyroscopic sensor یہاں پر available کیا گیا ہے uncalibrated gyroscopic sensor جو ہے وہ اس کے اندر available نہیں ہے اور باقی جو sensors ہیں وہ usually یہاں پر missing ہوتے ہیں وہ سب یہاں پر دیئے گئے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ موبائل فون مجھے decent لگا ہے اس موبائل فون کے اگر آپ pub g performance کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہاں پر smooth up balance پہ آپ کو ultra frame rate دیکھنے کو ملتا ہے اور hd پہ یہ high frame rate آپ کو provide کر دیتی ہے اب آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے تو بھائی کیوں کہ یہ mediatek کی g series کا processor ہے تو یہ processor خاص طور پر ذرا gaming centric ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جو pub g کی performance ہے وہ اور mediatek helio g88 کی pub g کی performance exactly same نکل کر آتی ہے day to day usage کے اگر آپ بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ موبائل فون held ہوتا وہ ہمیں کہیں پہ feel نہیں ہوا however وہ جو 90 hertz کے refresh rate ہے وہ اتنا common ہو گیا اس price category کے اندر کہ یہ موبائل فون تھوڑا سا slow feel ضرور ہوتا ہے although اس کے اندر slowness اتنی زیادہ ہے نہیں but اگر آپ پہلے بھی 60 hertz کا display use کر رہے ہیں تو I don't think so کہ آپ کو اس موبائل فون کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی problem آنے والا ہے اس موبائل فون کی camera condition اگر آپ بات کرتے ہیں تو front side پر 8 میگا پکسل کا ایک sensor لگایا گیا ہے جس کو ہم نے تھوڑا بہت test out بھی کیا ہے اور 8 میگا پکسل کے حساب سے ہم لوگ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے camera's جو ہیں وہ decent ہیں اور اس کے بیچے سب سب بڑی reasoning یہی ہے کہ ویوو کا ہمیشہ ہی جو software والی side سے algorithm رہتا ہے وہ کافی اچھا نکل کر آتا ہے اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو ایک چیز جو کہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انسان کی جو اپنی شکل ہے اس کو کافی اچھی طرح سے پک کیا ہے بٹ پورا background اس نے blow کر دیا ہے اور اس کے بیچے reasoning یہ ہے کہ although یہ software والی side سے بہت games اٹھا رہا ہے بٹ کیونکہ یہ at the end of the day 8 میگا پکسل والا sensor ہے تو اس کے اندر جو dynamic range کی کمیاں ہیں وہ آپ کو ضرور شو ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پر add کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ normal image بھی لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو dynamic range کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن normal image کے اندر پھر بھی dynamic range جو ہے وہ پہلے کی نظمت تھوڑی سی بہتر ہے اس کی شاید reasoning یہ ہے کہ جب آپ portrait mode use کرتے ہیں تو وہ ایک اور layer of processing add کر دیتا ہے اور اس میں وہ dynamic range اور زیادہ ہل جاتی ہے بٹ front camera اس mobile phone کا 8 میگا پکسل ہے اور اس لحاظ سے کافی decent بھی ہے night mode کی بھی بات اگر آپ کرتے ہیں تو وہ front camera میں available ہے portrait mode بھی front camera میں available ہے تو front camera میں ہم یہ کہوں گا کہ باقی phones کے اندر آپ کو 32 یا 50 میگا پکسل بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ میں کہوں گا 50 میگا پکسل کے حساب سے تھوڑے کم ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو 8 میگا پکسل مل رہا ہے لیکن یہ 8 میگا پکسل باقی cameras کے 16 میگا پکسل جتنا perform کر جاتا ہے تو camera میں downgrade ضرور ہے بھائی front camera میں لیکن اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جو کہ social media پر تصویر upload کرتا ہے تو آپ کو زیادہ feel نہیں ہوگی back camera on the other hand 50 میگا پکسل کا دیا گیا ہے اور back camera کی جو pictures کی quality ہے وہ ہمیں کافی decent لگی ہے اور آپ یہاں پر اس تصویر سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ back اور front camera کے اندر جو dynamic range ہے جو رنگ ہیں ان کا کافی فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو بھی اس نے صحیح طرح دکھایا جو human subject ہے اور background کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو رنگ ہیں وہ proper نظر آ رہے ہیں جبکہ front camera میں اس طرح کی جو چیز ہے وہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز میں add کرنا چاہوں گا کہ even back camera کے اندر جب آپ portrait mode on کرتے ہیں تو back camera کی بھی جو HDR اور جو یہ ساری dynamic range ہے وہ کافیت تک ہل جاتی ہے although یہ پھر بھی کافیت تک گزارے like موجود ضرور ہے ایک اور چیز جو کہ یہاں پر میں add کرنا چاہوں گا جو کہ میری team نے specifically point out کی تھی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو video mode ہے وہ ان کو اتنا زیادہ پسند نہیں آیا اور اس کے اندر جو basic reasoning ہے وہ یہ ہے کہ اس کا video mode نہ بہت زیادہ dull look جو ہے وہ provide کرتا ہے جہاں پر تصویروں کے اندر یہ خود بخود colors add کر دیتا ہے video mode کے اندر جو colors ہیں وہ اتنے زیادہ طریقے سے add نہیں کیا جاتے یہ زیادہ natural look کی طرف جاتا ہے جو کہ اس کے limitations کو کافی حد تک واضح کر دیتے ہیں all in all camera کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا اس price range کے حساب سے i can still give it a 70 out of 100 اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا باقی cameras جو best of the best camera ہوگا اس price range کا تو اس حساب سے میں کہوں گا کہ یہ 70% پہ ہے جہاں پر دوسرے camera اگر 100% پہ کھیل رہے ہیں battery live کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 5000 میں اس کی battery لگائی گئی ہے اور g85 ایک decent chipset بھی ہے تو battery live آپ اس سے decent expect کر سکتے ہیں اور 18 وٹ کی fast charging بھی available ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی تیز charging بھی دیکھنے کو مل جائے گے اور vivo cross compatibility بھی دیتا ہے تو آپ کوئی اور charger بھی اس کے اندر لگا سکیں گے overall اگر آپ اس mobile phone کے مجھ سے opinion پوچھیں گے تو بھائی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے vivo کا phone لینا ہے اور آپ نے decide کر لیا کہ آپ نے vivo ہی لینا ہے تو اس phone کو خریدنے کے بعد آپ regret نہیں کریں گے کہ بھائی آپ نے کوئی بہت زیادہ نقصان کر لیا بھائی آپ کے پاس option ہے تو infinix کا hot 30 آتا ہے وہ 40,000 کی range میں آپ کو 8GB RAM دیتا ہے وہ 40,000 کی range میں آپ کو 90Hz کا refresh rate دیتا ہے اور وہ 40,000 کی range کے اندر 600 تک کی peak brightness بھی دیتا ہے اس کے اندر 700 ہے اس میں 600 ہے تو وہ کمی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو 33 وارٹ کی charging ملتی ہے جبکہ یہاں پر آپ کو 18 وارٹ مل رہی ہے تو میں آپ کو وہ phone زیادہ recommend کروں گا یا پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ tecno spark 10 pro کی طرف چلے جائیں جہاں پر back side پر آپ کو leather والی feel دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کا design خوبصورت ہے بھائی اگر آپ نے vivo ہی لینا ہے تو یہ جو mobile phone ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ بری option نہیں ہے وائل فون کیسا ہے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا فون خریدنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک چھوڑ دوں گا اس ویڈیو پر اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا this is بھلال سنیم آف اللہ حافظ